یہ کیا شکل ہوتی ہے مساکہ معیشت کی جب آپوزیشن یہ کہتی ہے حکومت سے کیا یہ ہم مل بیٹھتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے اب میں اگر اس کو ویڈیولائز کرنی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر جو بجٹ آپ لے کر آئیں گے وہ پاس ہو جائے گا اس کو کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہیں ہوگی کیا آپوزیشن کے ساتھ مساکہ معیشت ہو جانے کے بعد آپ کی تمام چیزیں مان لی جائیں گی اور اگر نہیں ہوگا ایسا اور پھر بھی رکاوٹے رہیں گے بجٹ میں تو مساکہ معیشت کس طرح سے کانٹیبیوٹ کرے گا کیا یہ کام کر سکتا فارمولا یا یہ بس خوش ہونے کی بات ہے کہ مساکہ معیشت ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی کیا ہوگا اس میں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے جی چیارٹر آف ایکانومی کا تعلق بجٹ اس موجودہ بجٹ کے اسے پاس کرنے سے میرے خیال میں نہیں ہے ایسے میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ ٹیارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ میں اضافہ کیسے کیا جائے اس ملک میں میں آپ کو ٹوٹی چیزی زیادہ میں افیکشن فیگرز نہیں بتا تھا آپ کے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں اس ملک میں جی ڈی پی کا تقریباً پچاس فیصد سے اوپر حصہ سیروسز سیکٹر کا ہے یہی جو ریٹیل یا میڈل مین یا ٹرانسپورٹ یا یہ سارے جو سیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ کانٹریبیوٹ صرف سترہ پرشنٹ کرتے ہیں ایف پی آرکی ٹیکس ریوینیو میں ایگری کلچر اس ملک کا پچیس فیصد ہے جی ڈی پی میں وہ ایک پرشنٹ سے کم ریوینیو میں کرتا ہے کانٹریبیوٹ بیس فیصد انڈسٹری ہے وہ پچیتر فیصد ریوینیو میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی پارلمنٹ ہے یا جو بھی سیسی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس ملک میں ایکانومی کو سیدھا کرنے کا حل نکالیں لیکن مسئلہ یہ ہے صدواللہ خان صاحب میں نے پہلے بھی کہا جب پی ایم ایل این کی طرف سے ہمیں یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تو میں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کو چاہیے ان کے پارٹی میں اس وقت سب کو معلوم ہے کہ ایک قیادت کا ایک ٹسل چلی ہوئی ہے اور تو ہم نے کہا تھا کہ درہ مریم صاحبہ سے پتہ کر لیں وہ مریم صاحبہ خود ہی ٹی وی پہ آ گئیں کہ جی یہ تو مساہ کے مزاق ہے اگلے دن پھر انہوں نے ویڈراؤ کی اپنی سٹیٹمنٹ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چارٹرز بنتے ہیں جیسے چارٹر آف ڈیموکرسی بھی بنا ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ جو بھی پارٹیز ہیں وہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کرتے ہیں ورنہ وہ آن آف ہو جاتا ہے وہی چارٹر آف ڈیموکرسی کے بعد شباز شریف کا کرتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پاڑ کے پیسہ نکالوں گا اور میں اس کو سڑک پہ گسیٹوں گا تو اگر چارٹر آف ایکانومی کے یہی حال ہونا ہے تو پھر تو ہم اس کو دو بار سوچیں گے لیکن ہماری طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ جب آفر آئی دونوں پارٹیز کے سینئر لیڈر سے تو عمران خان صاحب نے فوری طور پہ ایک کمیٹی بنائی ہم کسی قسم کی ایک چیز اور کہہ دو ہم کسی قسم کی کنڈیشن نہیں چاہتے کہ آپ کہیں جی ہم چارٹر آف ایکانومی پہ بات کریں گے پروائیڈڈ کہ آپ ہمیں این آر او دے دیں یا ہمارے سارے کیسز ماف ہو جائیں اس صورت پہ نہیں ہم بات کریں گے اگر آپ نے چارٹر آف ایکانومی پہ بات کرنی ہے دو پارٹیز سے جنہوں نے آپ کے بقول پی ٹی آئی کے بقول اس ملک کی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا جن کو معیشت چلانے نہیں آتی تھی جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈالر کو آٹیفیشلی کنٹرول نہیں کرنا جنہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں یا بجٹ کی بیسس کو ٹھیک کرنے میں کردار ادا نہیں کیا آپ ان پولیٹیکل پارٹیز سے کیوں کس طرح سے آپ مانگیں گے سیجیشن اور کہیں گے کہ آپ ہمیں تجاویز دیں اور کیسے آپ ان کی تجاویز پر عمل کریں گے کیونکہ اگر کرنا ہوتا تو وہ خود کر چکی ہوتی ہیں تو جن پارٹیز کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہیں اور نہیں کیا آپ کو تو پھر خود اپنے طور پر یہ کام کرنا چاہیے آپ ان سے تجاویز کیوں مانگ رہے ہیں میسا کے معیشت کر کے دیکھئے اس میں صحیح ہے کہ کچھ اچھے مشورت ہے کہ ہر پارٹی میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں کچھ پولٹیکو ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا جائے تو چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے دوسرا یہ چیز ہے دیکھئے میں فرض کریں آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے آپ نے اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو جو اس معیشت کیا ایک بہت بڑا حصہ جس کو بہتر سال سے ٹیکس نہیں لگا جب اب ان پہ آپ ٹیکس لگانے جائیں گے تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے انہوں نے حرطالیں شروع کر دینی ہے اور اپوزیشن نے ان کو استعمال کر لینا ہے اپنے حق میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پارٹییں بیٹھیں اور وہ سمجھیں کہ ملک کے حق میں یہ چیز فائدہ مند ہے تو پھر اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی پھر ہم ایکچول کو جنون سٹیپس دے سکتے ہیں اس ملک کی معیشت کو یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں